بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امام شعفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ منہ کے بزار میں تھا حج کے ایام میں فرماتے ہیں کہ جمرار سے افراغت ہو گئی بڑا آدمی ملا تھوڑی دیر اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا اللہ کا واسطہ ہے تو میری دعوت قبول کر لے فرماتے ہیں میں نے اس کی دعوت قبول کر لی اور وہ بھی ایسا تکلف کہ جو اس کے پاس سب پیش کر دیا اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور وہیں دسترہ خان پر رکھ دیا اور کہنے لگا کھاؤ میں نے کھانا شروع کر دیا وہ مجھے دیکھتا رہا اور کہنے لگا مجھے ڈر لگتا ہے کہ تو قریشی ہے میں نے کہا لیکن تجھے کیسے پتا چلا اس نے کہا کہ قریشی دعوت دینے میں بھی تکلف ہوتے ہیں اور قبول کرنے میں بھی باتیں کرتے رہیں مجھے پتا چلا کہ مدینے سے آیا ہے فرماتے ہیں میں نے اس سے امام مالک کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے ان کے کچھ حالات سنائے جب اس نے دیکھا کہ میں بڑے شوق سے ان کے حالات پوچھ رہا ہوں تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ مدینے جانا چاہتے ہیں تو یہ خاکی رنگ کا اونٹ ہمارے پاس خالی ہے یہ ہم آپ کو دے دیں گے مدینے پہنچ جائیں گے کہنے لگا کہ میں تو پہلے ہی تیار تھا لہٰذا میں نے حامی بھڑ لی فرماتے ہیں میں کافلے کے ساتھ سوار ہوا ہمیں رستے میں مکہ مکرمہ سے مدینے منورہ پہنچنے میں سولہ دن لگ گئے میں نے سولہ قرآن مجید پڑھ لیے اور یہاں کے لوگ حج کر کے آتے ہیں دس دن مدینہ گزار کر آتے ہیں ایک قرآن مجید مکمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی آپ جب حج کے لیے آتے جاتے تھے تو سیکڑوں لوگ ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا کرتے تھے اور آج کل حج کر کے آتے ہیں خود مسلمان بن کر صحی طرح سے نہیں آتے واپس آ کر پھر گناہوں کی طرف چل دیتے ہیں امام شعفائی رحمت اللہ علیہ نے خیالات سفر میں سولہ دن میں سولہ قرآن مجید پورے کیے فرماتے ہیں جب ہم مسجد نوی میں پہنچے تو نماز کے بعد میں نے دیکھا ایک آدمی اونچ ایک قط کا ہے اس میں ایک تہبند باندھا ہے اور ایک چادل لپیٹی ہوئی ہے وہ ایک جگہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا وقال اقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اردگرد بیٹھ گئے یہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ ہوں گے یہ وہ ایام تھے جب امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث کا عملہ کروا رہے تھے بعد مجلس امام مالک کہنے لگے اچھا اے نوچوان تو میرا مہمان بن جا اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں میں تو پہلے ہی سے تیار تھا کہنے لگا کہ حضر تیار ہوں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی گھر میں ان کی بیٹھیاں تھی اور وہ عالیمہ تھی اور وہ حدیث کی حافظہ تھی بہت پاک صاف زندگی گزارنے والی عورتیں حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا علم رکھتی تھی کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کئی مرتبہ حدیث کا درس مزید منوی میں دیتے وہ پردے کی پیچھے بیٹھ کر حدیث کے درس میں تشریف ہوتی اور ان کا علمی میار اتنا اوچھا تھا کہ کئی مرتبہ ان کے شاگر جب کسی حدیث پاک کی تلاوت کرتا اور عبارت میں کہیں غلطی کرتا تو ان کی بیٹھیاں لکڑی کی اوپر لکڑیاں مار کر آواز کرتی جس سے امام مالک رحمت اللہ علیہ سمجھ جاتے کہ پڑھنے والے نے غلطیاں کی آپ نے جا کر گھر میں بتایا کہ آج ایک عالم آ رہے ہیں اور وہ بڑے دانہ ہیں اور بڑے علم کا شوق ہے پھر انہوں نے گھر میں کھانے کا بڑا احتمام کیا مسلہ بچھایا لوٹا پانی کا بھر کر رکھا پھر وہ آ گئے پھر ان کو کھانا کھلایا پھر وہ لیڈ گئے صبح کو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مسجد میں گئے جب اشراق کی نماز پڑھ کر واپس گھر گئے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا امام شافعی کہ میری بیٹیوں کو آپ پر ایک اعتراض واقع ہے اور میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ سچے لوگ تھے صاف بات کرتے تھے فرمایا کہ بچیاں کہہ رہی تھی کہ ابو آپ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ بڑے نیک اور اچھے انسان ہیں لیکن ہمیں ان پر اشکال واقع ہوا ہے پہلا اعتراض یہ کہ جتنا کھانا ہم نے پکا کر بھیجا تھا وہ تو کئی آدمیوں کے لیے کافی تھا ماشاء اللہ یہ اکیلے مہمان سبحان اللہ بلکل صاف ہو کر برطن واپس آئیں کہ ہمیں دھونے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی آج دنیا کہتی ہے بچوں کو عالم بناو گے تو یہ روٹی کہاں سے کھائیں گے آپ یہ بتائیں کہ کوئی عالم بعمل ہو یا حافظ بعمل ہو اور وہ بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر گیا ہو میں نے دنیا کے کئی ممالک میں یہ سوال پوچھا کوئی ایک مثال تو بتا دو لیکن ہم میں سے ایک ایم بی بی ایس پی ایش ڈی ڈاکٹر تھے کہ بھڑھاپے میں ان کا وہ وقت بھی آیا کہ بھوک و پیاس سے مر گئے کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے بندے وہاں سے کھائیں گے جہاں سے اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو کھلایا کرتے تھے خیر امام شافی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا ایک بات تو انہوں نے یہ پوچھی کہ سارا کھانا تنہا کھا گئے دوسرا یہ کہ ہم نے مسلح بچھا کر رکھا اور پانی کا برطن رکھا لیکن جیسا مسلح بچھا تھا صبح کو ویسے ہی رکھا اور پانی بھی ایسے ہی رکھا ہوا تھا کہ تحجد کی نماز بھی نہیں پڑی اور پھر مسجد میں تو وضو کا انتظام بھی نہیں لوگ گھروں سے وضو کر کے جاتے ہیں اور اس طرح آپ کے ساتھ اڑھ کر مسجد میں چلے گئیں پتہ نہیں نماز بھی انہوں نے کیسے پڑی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اب جواب دیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ آپ کی ہاں کا کھانا کھایا کھانے میں اتنا نور تھا اتنا نور تھا کہ ہر لکمہ کھانے پر مجھے سینے نور سے بڑھتا نظر آدھا میں نے سوچا کہ ممکن ہے اتنا خلال و مال زندگی میں پھر میں اثر نہ ہو کیوں نہ میں اسے جزو بدن بناوں پھر میں لیٹ گئے لیکن اس کھانے کا نور اتنا تھا کہ نین غائب ہو گئی تو میں احادیث میں غور کرتا رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بچے کا پرندہ مر گیا تھا پیار محبت سے کہا تھا میں ان کے اندر غور کرتا رہا اور آج کی رات میں نے ان چند الفاظ سے واقعے سے چالیس مسئلے حل کر لیے اتنی سی عبارت یا اب عمیر کی کنیت کیسی ہونی چاہیے پچوں سے انداز تخاقب کیسا ہونا چاہیے کسی کے دل کی ملاطف کے لیے کیا کرنا چاہیے صرف میں نے اس حدیث پر غور کر کے چالیس فقہ کے مسائل حل کر لیے اور پھر میرا وضو باقی تھا اس لئے میں اٹھا اور فجر کی نماز اسی وقت ادا کی ہمارے اصلاف کا یہ حال تھا تو سب سے پہلا قدم علم حاصل کرنا دوسرا قدم اس علم کی اوپر عمل کرنا لیکن عمل کرنے کے ساتھ کام خدم نہیں ہوتا ایک قدم اور اٹھانا ضروری ہے اس کو کہتے ہیں اخلاص پیدا کرنا سبحان اللہ ناظر وڈیو اچھے لگے تو لائک کردے چینل کو سبسکرائب کردے اور دعا میں آت رکھیں السلام علیکم